بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو ایر چینل اس پیرنٹ تو بسیقلی آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسیس 2.8 کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو اگر اس سے پریویس لیچر کے بات کی تو اس میں ہم نے ایکسیس 2.7 کو کم لیڈلی کور گیا تھا جس کے در ہم نے ایکسیس 2.7 کے لاسٹو کوشن مر 8 اور کوشن مر 9 کو سال گیا تھا بسیقلی آج کی اس ویڈیو میں کوشن مر 2.8 کو ڈیل کریں گے ایکسیس 2.8 میں سے لازمی لانگ کوشن آتا ہے ٹھیک ہے تو بسیقلی جو ہے وہ پیپر کلیاز سے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ بسیقلی ایک وقت چیت تھی جیسے ابھی جو ہے وہ فیڈل بورٹ کے اور پنڈی بورٹ کے جو ہے بسیقلی سپلی کے پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر بسیقلی جو ہے اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو زدہ زدہ کمیٹ کریں تو انشاءاللہ اس پر صرف اور صرف امپورٹنٹ کوئیشن کو ڈیل کیا جائے گا ٹھیک ہے تو سٹار کرتے ہم نے بیڈیو کو اور ایکسیس 2.8 پہ آیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کیلئی ایکسیس 2.8 میں موب کریں تو ایکسیس 2.8 میں ہمارے پاس دو مین چیزیں یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو فرس چیز میں یوز ہوتی ہے میکلینن سیریز اور دوسری یوز ہوتی ہے وہ ٹیلر سیریز تو اسی کیلئی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں میکلینن سیریز ہوتا کیا ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میکلینن سیریز کا فارمولا لکھ لیتے ہیں اور اس کو easy wording میں یاد کرنے کا طریقہ کیا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کیلئی میکلینن سیریز کا فارمولا کیا ہے میکلینن سیریز ہوتی ہے کہ f of x is equal to str's کی پہل ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے f of past function as it is آجائے گا اور function میں جو element put کرتے ہیں کہ 0 یہاں نہیں یہاں جہاں x ہوں گا میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ تاتھ ہوں مددب کے پہلے اس کو simple لکھ رہتے ہیں اب میں maclaren series نہیں لکھ رہا میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں سمجھ لیں پہلے function آجائے گا اس کے بعد 0 factorial سمجھ لیں میکلرین series کو deal کر لیتے ہیں میکلرین series کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا فارمولہ ذہن میں کیسے رہے گا اگر بھول جائے تو ہم سارمولوں کو کیسے ذہن مددب واپس یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بسیکلی simple ہے اس سے پہلے میں لکھ دیتا ہوں کہ اس set جو بھی چیز ہوگی that's both function ہے جس کے میں maclaren series کو فائنگ کرنا ہے پہلے اس کو simple میں لکھ دیتا ہوں پھر آپ کو یہ ورنگ میں یاد کرا جاتا ہوں سب سے پہلے function has it is آتا ہے لیکن function میں ہم limit کیا پڑ کر دیتے ہیں zero پہلے function has it آجاتے ہیں لیکن function میں جہاں جہاں x ہوں گا وہ zero پڑ کر دیں گے اس کے بعد starting سے پہلے x کی پاہر zero ہوگی اور factorial بھی کیا ہوگا zero factorial ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد further move کرتے ہیں پھر next پہ آجائیں اب پہلے تھا function as this اب اس کا first derivative آجائے گا جب first derivative آجائے گا تو x کی پاہر بھی 1 آجائے گی اور نیچے factorial بھی آجائے گا 1 کا factorial ٹھیک ہے اس کا further move کرتے ہیں third step کی طرف اس میں basic کیا آجائے گا اب second derivative کے بعد آجائے گی so refresh derivative کے بعد ہم جائیں گے second derivative جب second derivative ہو تو x کی پاہر بھی 2 ہو جائے گی اور ڈیچے basically کیا آجائے گا 2 کا factorial ٹھیک ہے پھر further move کرتے ہیں پھر basically secondary derivative کے بعد آجائے گا third derivative x کی پاہر 3 اور ڈیچے 3 کا factorial ٹھیک ہے اب یہ continue ہوتا ہے n تک لکھ دیتے ہیں تو f کی پاہر n ٹھیک ہے x کی پاہر n ڈیچے n کا factorial ٹھیک ہے اور یہ سے آگے continue رہے گا ٹھیک ہے تو بالکل simple سا جو ہے وہ factorial ٹھیک ہے اب جو بک میں لکھا ہوتا ہے وہ basic کیا لکھا ہوتا ہے ایک چیز کو آپ نے مدد کے ذہن میں رکھنی ہے کہ 0 کا factorial اور 1 کا factorial دونوں کے دونوں آجائے میں کس میں کل ہوتے ہیں 1 کے اقل ہوتے ہیں تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آجائے تو calculator پر factorial کا symbol ہوتا ہے جس کے مدد سے آپ solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے basically ہم نے بات کیا تو یہاں پہ آجائے گا f 0 آجائے گا کیوں کیوں کہ اگر کسی چیز کی power 0 یعنی exponent ہے مطلب x ہے x ہی پڑھا تھے کہ اگر کسی چیز کی power 0 بیسیکلی اگر مطلب کہ ہنڈرڈ بھی ہے یا infinity power 0 بیسیکلی کسی کو ہوتا ہے 1 کے equal ٹھیک ہے تو یہ مرپس آجائے گا 1 کے equal اور 0 factorial بھی ہو جائے گا 1 ٹھیک ہے یہ ایسی لکھا جائے گا x 1 کا factorial ٹھیک ہے 2 کا factorial پاکی value hash تھی دیکھ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ آگیا simple یہ basically کیا ہے یہ maclanan series کا formula ہے جس آپ easily آپ نشین گرا ستیں پہلے function جو ہے وہ basically کیا ہوگا hash چیز جائے گا جب function hash جائے 0 اور نیچے factorial 0 پھر function first derivative لے لیا x 1 اور نیچے factorial 1 پھر second derivative لے لے لیا تو basically easy wording Mclaren series کا formula جو i hopes ہوگی سمجھ آگی ہوگی اور آپ easily wording میں یاد ہوگیا ہوگی ٹھیک ہے اب move کرتے mclaren series سے بعد next page بے جس کے next formula Taylor series کا Taylor series formula 卖 Maclaren series same but فرقی is set mclaren series only function two functions میں لہتا ہوں کہ ایکس آجے گا اور ساتھ اچ بھی آجے گا ٹھیک ہے اب اس کے فارمولین لکھنے کا طریقہ آپ조ات لکھتا ہوں بسیکلی جیسے بچ لیٹنگ کا لکھ سا جائے تھی کہ پہلے فانکشن ہیسٹری جیس آجا ہے ٹھیک ہے آپ فانکشن ایسٹری جیس جائے جاتے اس کے ساتھ ایکس کی پاہر جی رو اور اچ کی پاہر جی رو ہوتی ٹھیک ہے ممدد کہ میں پہلے ہی ہم بچ لکھنے کا فارمولین لکھنے جس کی مطلب سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دونوں میں دفرینس کیا ہے تو بسیکلی نیکسٹ ٹو ٹوپک ہے ٹیلر سیریز ٹیلر سیریز اور میکلرین سیریز تقریبا تقریبا سیم ہے اب میکلرین سیریز میں فرق ہے کیونکہ میکلرین سیریز میں جو ہمارے پاس فوسٹ ڈیرٹری سیکنڈ ڈیرٹری تھرڈ ڈیرٹری فانکشن میں جو بھی وہاں میں ایکسی جگہ آپ اٹھ کر دیتے تھے زیرو اور وہاں پہ پہ ایکسی پاور زیرو ایکسی پاور ون ایکسی پاور ٹو ایکسی پاور ٹی یاد تھا لیکن یہاں پہ بسیکلی کیا ہو ایکسی پاور زیرو ٹھیک ہے تو پہلے میں ایک سائر پہ میکلرین سیریز کا فارم مال لکھ رہوں گا پھر سکمتہ بھی دون میں ڈیفرنس تھا ہوں گا جس میں سے آپ کو یاد رہ جے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی لکھ رہا ہوں میکلرین سیریز کا فارم مال میکلرین سیریز کا فارم مال لکھ رہا ہوں تو وہ حضہ تھا ٹھیک ہے یہ میکنین سریز کا فاملہ continue تھا ٹھیک ہے تو اگر میں بسیکلی لکھوں اب تیلے سریز کا فاملہ ٹھیک ہے تو تیلے سریز کا فاملہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ بسیکلی آپ دونوں میں ڈیفرنس دیکھ رہیتے ہیں x پلاس h اب دکھائے تو یہاں پہ فنکشن کے ساتھ اندر ایک کی ویریبل تھا یعنی x یہاں پہ x تھا یہاں پہ دو آ رہے ہیں x اور h ٹھیک ہے اب ڈیفرنس کیا ہو جائے گا simple کہ پہلے function has it is آ جائے گے ٹھیک ہے simple function has it is آ گیا ٹھیک ہے اب وہاں پہ بسیکلی ہوئے تھا یعنی x کی power 0 تو اب یہاں پہ لکھیں گے h دوسرا variable اچھا h کی power 0 اور h is 0 کا فیکٹوریل ٹھیک ہے پھر پلاس پاسٹ derivative اب h کی power 1 اور نیچے 1 کا فیکٹوریل ٹھیک ہے پھر فردر مہم کریں گے second derivative h کی power 2 اور 2 کا فیکٹوریل یہ continue ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں remove کر لیتا ہوں یہ میں آپ کو سمجھانے گے لگا تھا ٹھیک ہے پھر f کی power n h کی power n divided by 2 کا فیکٹوریل یہ فاملہ continue ہوگا ٹھیک ہے تو بیسیکلی simple wording میں جو ہے Max Zellan اور سوری Taylor series کا فاملہ تھا پہلے آجے گے f of x پھر f of first derivative h ٹھیک ہے پھر second derivative h کا سکیر ہو جائے گا ہنیچے 2 کا فیکٹوریل پھر third derivative h کی power 3 3 کا فیکٹوریل اور یہ continue بیسیکلی کامل تھا f of n x h کی power n divided by n کا فیکٹوریل تو جب میں n کا فیکٹوریل جاتا تھا تو میں نے 2 کا فیکٹوریل لگ دیئے تو n کا فیکٹوریل یہ آجے گا ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ فارمولہ تھا کس کا یہ تھا بیسیکلی Taylor series کا فارمولہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم move کرتے ہیں x rise کی طرف تو بیسیکلی اگر exercise پہ آئے تو exercise کا question number 1 میں لکھا ہے question number 1 ہے applying mclernand series to prove that یعنی mclernand series کو use کرتے ہیں ہم نے اس question کو prove کرنا ٹھیک ہے تو پہلے میں site mclernand series کو فرمبال نہیں کریتا ہوں ٹھیک ہے جس کی respect سے ہم easily cover کر سکیں گے ٹھیک ہے تو میں set mclernand series کا فارمبال لکھ رہا ہوں یا میں اس کا فارمبال جو بسیکلی جو ہے وہ یہ پہ لکھ دیتا ہوں کہ mclernand series کا فارمبال کیا ہوتا ہے کہ f of x is equal to f of function has just ٹھیک ہے پھر first derivative ٹھیک ہے پھر second derivative x power two two ka factorial ٹھیک ہے پھر third derivative three ka factorial پھر four derivative اور four ka factorial اور یہ آپ اس میں current نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب ہمیں اس question کا مطبق ہمیں بسیکلی کہیں چاہیے ہمیں first factorial بھی چاہیے مدب first derivative چاہیے second derivative بھی چاہیے third derivative and four derivative بھی چاہیے ٹھیک ہے اب 4 derivative چاہیے تو x 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 چیز بسیکلی کہ جب derivative لے لیں گے اس کے بعد function کے لئے zero put کرنے میں start کرتا ہوں ساتھ پھر function ہے کیا f x is equal to ln of 1 plus x ٹھیک ہے اب میں first derivative find کرنے پھر میں find basically first derivative جب d par dx ln of 1 plus x لیں گے basically کیا 1 divided 1 plus x اور d by dx 1 plus x ٹھیک ہے تو اس cancel کیا جگہ 1 plus x اور یہاں پہ basically 0 اور x کا 1 اس cancel کیا من جائے 1 divided by 1 plus x ٹھیک ہے basically ہم نے لے لیے تھی یہ positive derivative ٹھیک ہے اب move کرتے basically secondary radio کی طرف ریڈیو کیا جائے گا اب basically power نیچے ہے تو اوپر لیں گے تاکہ easily سال ہو سکے تو 1 plus x negative ہو جائے پاور ڈگ جائے پاور start میں آگئی پاور میں سے ایک چیز کو separate کرتی ہے اور پاور کی اندر derivative لیں گے d by dx of 1 plus d dx of x ٹھیک ہے جب فتر کرنے basically آرہا minus 1 plus x c power minus 2 ٹھیک ہے اب secondary derivative بھی آگیا پھر ہم نیچے basically third derivative تو اتر اس کے بعد میں find third derivative کو third derivative کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس میں basically power roll ہو جائے گا power start میں آگئی minus 2 power میں سے separate کر دیں گے تو minus 3 بن جائے گا deeper dx ہو یہ آجائے گا ٹھیک ہے پھر فردر کر لیتے 2 بن جائے 1 plus x minus 3 جہا بھی relative آجائے گا basically third derivative find کریں موو کرتے 4 derivative بجرہ basically 4 derivative لیں ٹھیک ہے 4 derivative same to same situation power start میں آگئی power 6 separate کرتے گے تو minus 4 آجائے آجائے بیسکلی اب کیا پوٹ کیا ہو کہ پہلے جہاں پہ function ہے اس میں zero پوٹ کیا ہو ٹھیک ہے تو simple کر لیتا ہمیں اس کو یعنی پہلے function میں zero پوٹ کیا تو یہ میرے function تھا جب function کے zero پوٹ کر دوں گا تو یہاں پہ 0 اور n of 1 plus 0 basically n of 1 آجائے دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں پوٹ کر لیتے ہیں جب اس میں پوٹ کریں گے تو بیسکلی zero پوٹ کریں تو اس cancel کیا تھا 1 divided 2 plus x جیگہ پوٹ کریں گے دیروہ تو اس country کیا رہے جیگہ 1 ٹھیک ہے یہ آگیا اس کو فردر مک کرتے ہیں کہ third derivative میں کیا پوٹ کرنا سیکنڈ derivative کی جگہ میں zero پوٹ کر دی سیکنڈ narrative کی آرہ تھا یہ جہاں پہ x کو 0 پوٹ کر دیں گے تو آجائے بیسکلی 1 plus یہاں پہ x 0 پوٹ کر دی کی پور minus 2 ٹھیک ہے تو minus 1 کی power اگر کچھ بھی ہو تو 1 کا equal ہوتی ہے یہ آگیا اس کے پاس فردل محب کرتے 3 derivative میں کی 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 تھا تو اگر 3 derivative فوکس کی ہم نے ہاں پہ 3 derivative فائنڈ کی ہے 3 derivative کا جو بھی answer کو آمی کی پوٹ کر دیں گے 0 basically 3 derivative answer answer 0 basically 2 آجے گا last میں ڈیل کر 4 derivative کو 4 0 put 0 put آجے گا ٹھیک ہے یہ basically ہم نے find کر لی ہے اب basically ان سب کو find کر نے کے بعد کیا کر لیتے ہیں کہ ہم اس function کے اندر value کو put کر لیتے ہے ٹھیک تو میں یہاں پہ سائی ویلی فیتے تاکہ میں باقی چیزوں کو raise کر سکو ٹھیک ہے basically top کے سب value کو لیتے تو میرے بس کیا کیا value ہانی ہے تاکہ میں سب چیزوں کو remove کر سکو basically میرے پاس سال سے پہلے function function میرے بس کتنا آرہ 0 0 ٹھیک ہے پھر first derivative کتنا آرہے 1 کی equal ٹھیک ہے پھر second derivative اس کے equal آرہے minus 1 کی equal پھر third derivative دیکھ لیتے ہیں third derivative اس کے کو لارتا 2 کی equal اور fourth derivative minus 6 کی equal ٹھیک ہے تو یہ دیکھنے پاس ساری value اور move کرنے دا کے equal easily solve ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں value پھر ساری value میں top پہ لکھ لکھ سال ہو جائے ٹھیک ہے اب basically first derivative مارس کیا function کیا تھا function مارس 0 ٹھیک ہے پھر function مارس 0 پھر جو first derivative آرہ تھا مارس کیا تھا 1 آرہ تھا اور 7 x آج ٹھیک ہے second derivative کیا ہے مارس وہ minus 1 آہ ہے سات x کے 2 quen kia ہوا basically یہاں پہ آجے x تو یہاں پہ plus minus x plus square 2 kia 2 multiply 1 2 x 3 3 multiply 1 6 x 4 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 یہ آجے گا ٹھیک ہے پھر plus continue آج ٹھیک ہے پھر دیکھا کیا ہو جائے x as it is x square 2 پھر 2 plus x cube 3 پھر 3 اور 2 اسے cancel ہو جائیں گے تو x power 4 4 اور یہ continue ہے ٹھیک اب answer match کریں کہ مارا answer کیا سے match کرتے ہے basically یہ مارے پہ set zالو solve kia to x minus x square plus x cube 3 اور minus x 4 power 4 تو basically یہاں پہ question میں mistake ہے کیونکہ یہاں پہ 3 آتا ہے اور 4 آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی اس کو کریا ہوا ہے ٹھیک